پروڈکشن اینڈ ٹرانسپورٹ آف ایگ این ہیومن پس تا کانٹینٹس ایگ پروڈکشن اوویولیشن فیلوپین ٹیوبز اینڈ دا یوٹرس پس تا ایگ پروڈکشن تو اگر ہم بات کریں تو اووریز کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اووریز وہ سٹکچرز ہیں جہاں ایگ پروڈیوز ہوں گے جسا ہم میل کے اندر ٹیسٹس کے اندر سپرم پروڈیوز ہوتے ہیں تو سیمیلرلی فیملز کے اندر اووریز کے اندر ایگ پروڈیوز ہوتے ہیں اب جو ایگز ہیں وہ بیسیکلی سپیسیفک سٹکچرز کے اندر پروڈیوز ہوتے ہیں جن کو ہم فولیکلز کہتے ہیں تو اووری کے اندر بہت سارے فولیکلز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ہر فولیکل کے اندر ایک ایک جہاں وہ مچور ہو رہا تھا یا پروڈیوز ہوگا اب اگر ایگز کی بات کریں تو فیمل کے جو ایگز ہیں یہ اسی وقت بان جاتے ہیں جب وہ اپنی مدر کے اندر developmental stage کے first initial 5 months کے اندر یہ بن جاتے ہیں اور female کے اندر جو number of eggs وہ definite ہوتا ہے یعنی اگر ہم number of eggs کی بات کریں it is a definite number یہ مخصوص number ہوتا ہے جو کہ موجود ہوتا ہے اور وہی بعد میں آئیسہ ستا ہے mature ہوتا چلا جاتا ہے نئے follicles یا نئے eggs نہیں بنتے ہیں کسی بھی female کے اندر male کے اندر نئے sperms بنتے ہیں چونکہ sperm continuously produce ہوتا ہے یا produce ہو رہا ہوتا ہے جبکہ female کے اندر جہاں وہ جو egg production ہے وہ continuous نہیں ہے وہ پہلے سے before birth of that female اس کے اندر بن چکے ہوتے ہیں جو eggs ہیں بن چکے ہوتے ہیں اچھا اگر ہم egg کی development کی یا اس کی production کے بات کریں تو جب وہ اپنے mother کے اندر initial 5 months کے اندر ہے تو اس کے اندر egg جو ہے وہ primordial follicle کے اندر بن جاتا ہے اب egg آپ کو بتایا کہ production کے لئے عام طور پر meiosis کا process ہوگا تو meiosis one جو ہے اس کی pro phase کے اندر جس کو ہم crossing over stage کہتے ہیں تو pro phase کے اندر آ کر جو egg production ہے وہ halt ہو جائے گی جہاں وہ اس female کے اندر جاں وہ بند ہو جائے گی یہ meiosis one stage کے اوپر جو egg production ہے وہ رک جائے گی in the female اب وہ ابھی mother کے اندر اس نے اپنے پانچ ماہ complete کی ہے اس کے بعد مزید چار منت کے بعد اس کی birth ہوگی birth کے بعد وہ آج سستہ grown up ہوگی and she will جب وہ puberty کی age کے اوپر پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا پھر اگلا process دوبارہ start ہوگا puberty کی age کے اوپر جب follicle stimulating harmor release ہوگا اب وہ اس follicle کو primordial follicle کو دوبارہ activate کرے گا اور وہ اپنی meiosis one کی stage complete کرے گا اور meiosis two میں enter ہو جائے گا اب جو meiosis two stage ہے وہ follicle کے اندر ہی اسی حالت میں جاہو egg جاہو موجود رہے گا meiosis two b کیا ہو جائے گی حالت ہو جائے گی follicle کے اندر تو meiosis one بن گئی complete ہو گئی تو meiosis two جاہو start ہوئی لیکن اس کے بعد وہ کیا اس کو حالت کر دیا جاتا ہے اب جب یہ egg ovary سے release ہونے کے بعد philopin tube کے اندر آتا ہے یعنی ovulation ہو جاتی ہے ovulation کا مطلب ہے کہ release effect پرامدی ovary ovary سے egg release ہو گیا اس کے بعد یہ egg جو ہے اس سے آنا ہے philopin tube کے اندر یا utrine tube جس کو ہم بولتے ہیں تو follicle یعنی کہ philopin tube یا utrine tube جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا interior جو ہوتا ہے اس کے اوپر finger like projections ہیں وہ اس طرح سے egg کو پکڑ کر اس کے جہاں وہ tube کے اندر لے جائیں گی یہ جو finger like projection دیار کال fimbri تو fimbri basically اگر یہ ovary ہے تو fimbri نے جو ovary کو cover کیا ہوتا جیسے اگر release ہوگا یہ اس کو لے کر philopin tube میں ڈال دیتے ہیں یا utrine tube کے اندر entry کرتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں fimbri نے جہاں وہ cover کیا ہوتا ہے یا گیرہ ہوتا ہے کہ اس کو surround کیا ہوگا ovary کو اب جو fimbri ہیں دیار ciliated ان کے cell ciliated ہوتے ہیں اور بقیدہ اس میں endulating movement ہوتی ہیں جو egg کو move کروائیں گے اندر کی طرف جاؤں تیسے سے egg جہاں ultimately philopin tube کے اندر جہاں enter ہو جائے گا philopin tube کے اندر enter ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوگا that will be the fertilization اگر egg sperm جہاں وہ آ کر philopin tube کے شروع والے حصے میں upper one third اس کو بولتا ہے شروع کا پہلا one third جو ہوگا اگر وہاں sperm آ جاتا ہے egg کو fertilize کرتا ہے تو fertilization کے بعد کیا ہوگا کہ جو meiosis 2 کی stage ہے وہ complete ہوگی تو meiosis 2 تب ہی complete ہوگی جگ آ کر fertilization ہوگی اگر fertilization نہیں ہوگی تو کبھی بھی meiosis 2 جا وہ complete نہیں ہوتی اس لئے ہم زیادہ در cases میں ہیں جو female ہے اس کو egg اس کے ان کے بجائے زیادہ کیا کہتے ہیں oocyte بولتے ہیں oocyte زیادہ اوپر appropriate ہے oocyte کا مطلب ہے کہ ابھی ovum کیا ہو رہا ہے development اس کی ہو رہی ہے اچھا اگر ہم اس کو overall دیکھیں تو fertilization کے لئے کتنا time require جب ایک egg ovary میں enter ہو جاتا ہے تو اس کے پاس within 24 hours جو egg ہے وہ active ہے فاردی fertilization process اگر 24 hours کے اندر fertilization نہیں ہوگی تو egg جو ہے ultimately کیا ہو جائے بارڈی سے release کر دی جائے اگر fertilization نہیں ہوگی اچھا egg کے مقاب سپرم کی life جو ہوتے فارد 7 or 2 hours سپرم کی life بیسیکل ایک سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے movement of egg in the uterine tube اب uterine tube کے اگر ہم دیکھیں اس کو fallopian tube کہہ رہے ہیں اس کے اندر egg جو ہے وہ move کرنے کے لئے there cillated cells are present cillated cells ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں uterine tube کے اندر سے egg کو further move کراتے ہیں اس کے اندر egg کو move کرنے کے لئے 5 دن لگتے ہیں 5 days تقریبا لگیں گے uterus تک پہنچتے ہوئے تو 5 days تک Philippine tube کے اندر اس کو move کرے گا اگر اس کی fertilization ہو چکی ہوتی ہے 5 days uterus کے اندر implant ہو جائے گا اگر fertilization نہیں ہوئی تو uterus میں نہیں کرے گا بگت will fall out of that